السلام علیکم پاکستان میں ماہ مورم 1445 ہجری کا چاند کس تاریخ کو نظر آئے گا یومیں آشور کس دن ہوگا ماہرین فلکیات نے بڑا اعلان کر دیا کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلمل پاکستان کو اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلے کہ مورم 1445 ہجری کے چاند کی پیدائش پاکستان میں پیر و منگل کی درمیانی شب رات کے 11.31 پر ہوگی ماہرین فلکیات کے مطابق منگل 29 لجہ کو چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے چاند کی کم عمری کم روشن حصے اور چاند کی زمین سے انتہائی دوری کی وجہ سے منگل 29 لجہ 18 جولائی کو پاکستان سمیت اکثر دنیا میں خالی آنسے چاند نظر آنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس دن چاند کی عمر 19 گھنٹے سے زائد چاند کی انچائی نو ڈگری اور رفق پر 45 منٹ تک موجود رہے گا لہٰذا منگل 18 جولائی کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے البتہ بد 19 جولائی کو پاکستان انڈیا سمیت تقریبا پوری آباد دنیا میں چاند بہ آسانی نظر آئے گا یوں پاکستان انڈیا اور منگلہ دیش میں یکم مورم 1445 ہجری جمعیرات 20 جولائی کو ہوگی جبکہ دس مورم یعنی یوم آشور 29 جولائی بروزہ ہفتہ ہوگا